انتخابات ہوں گے 25 جولائے کو اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا صوبوں میں حکومت کون بنائے گا زائر سی باتیں ایک competitive environment ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا ہے اس کے پورے پورے خاندان جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث نکل رہے ہیں اگر اس کے بعد بھی لوگ عوام جو ہے ووٹ دے کے اقتدار میں لے کے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے ضمیر مڑ چکے آہستہ آہستہ شکل واضح ہونا شروع ہوئی ہے نتائج کی جب ایک سے زائد پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے لیکن ابھی بھی حکمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتو ہم کی گران قدر تحریر پر مبنی دستاویزی پروگرام آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے اپنا ووٹ کس کو دوں بہتر ہے کسی کو نہ دوں اس طرح گناہ سے تو بچ جاؤں گا گندی سیاست مکروف ریب جھوٹ رشوت دوہ بازی بھائی میں الیکشن اور ووٹ کے جنجٹ پر نہیں پڑنا چاہتا الیکشن اور ووٹ کو دن سے کیا واسطہ ہے ہم نے اپنے دن کو خراب نہیں کرنا ہے سیاست اور شرافت دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک شریف انسان کو نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے نہ سیاست میں اس سے لینا چاہیے اور نہ ہی ووٹ ڈالنے کے لپڑے میں پڑنا چاہیے یہ غلط فہمیاں خواہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مزر ہیں ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ باز مفاد پرستوں کے ہاتھوں گندگی کا طالع بنی ہے لیکن جب تک کچھ صاف سترے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے ہی برا کہا جاتا رہے بلکہ عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائیں اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے مٹانا آپ کے قدرت میں ہے تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا لیکن سنیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت صحل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے موسند احمد میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مومن کو زلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں برسر عام رسوہ کرے گا شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کسی ہے اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہگار ہے ووٹ نہ دینا حرام ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو شہادت کے لیے بلائے جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کر دے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حق رائدہی یعنی ووٹنگ کے بارے میں اہم نکاح پہلا نکتہ اگر ووٹ کا حق استعمال نہ کیا گیا تو منتخب حکام کا ثواب و عذاب انہی کی گردن پر ہوگا اور آنے والی نسلیں اس شر اور فساد سے نہیں بچ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی دوسرا نکتہ انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہیں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے کی زندگی پر محیف ہے جس میں سیاست اور معیشت کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا برادری رشتے یا ظاہری لحاظ اور مروت سے متاثر ہو کر ووٹ کو غلط جگہ استعمال کرنا شرع اور دینی لحاظ سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے دوسرا نکتہ نا اہل کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی کے زیل میں آتا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو خواہ وہ شخص جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو حدیث شریف میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے چوتھا نکتہ اللہ کے حضور اپنے دوسرے عامال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کا استعمال کس حد تک دیانت کے ساتھ کیا ہے فوٹ شہادت ہے اس کا جواب دینا ہوگا یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں پانچمہ نکتہ نا اہل کو ووٹ دینا شدید گناہ ہے جس گناہ کے برے نتائج قوم کو بھگتنا پڑیں اس کا معاملہ انفرادی گناہ سے کہیں بڑھ کر ہے ایسا گناہ جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی مشکل ہے یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آسکتا چھٹا نکتہ ہر شخص کا ووٹ انتہائی قیمتی ہے ہر فرق کا شریع اخلاقی قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو امانت سمجھ کر اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ حقیقت میں مستحق ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقبیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ